میرے عزیزوں میرے جوانوں میرے بھائیوں بچوں چہلوم آ رہا ہے ہر سال سے زیادہ بہتر انداز سے چہلوم میں شرکت ہوگی کوئی چہلوم میں اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا مرکزی جلوسوں کو مضبوط بنائیں گے اور بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمت کریں اگر آپ سے چلا نہیں جا رہا تو چاہے دو ختم چلیں مگر مرکزی جلوس میں ضرور پہنچیں اور چہلوم امام حسین پھر اس سال اربعین عراق کا کربلا کا پھر متاثر ہے اب تک ویزے نہیں آئے ہیں لوگوں کے ٹکٹس جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور تبدیل ہو رہے ہیں اور ضائع ہو رہے ہیں اور پیسے ان کے ظاہر ہے ہر شخص کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے ٹکٹ لے پائے گا لہذا پھر اس دفعہ پچھلے دنوں جو عالمی سازش ہوئی عراق کے اندر بدمنی کسی طرح چہلوم کو متاثر کیا جائے تو انشاءاللہ چہلوم متاثر نہیں ہوگا لیکن ان کی کوشش ہے ہی تھی تو یہاں پاکستان میں شان سے اور یہ بھی جملہ میں بولنے کا عادی نہیں ہو کہ ریکارڈ توڑنا ہے ہم ریکارڈ توڑنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہم ریکارڈ بنانے کے لیے پیدا ہوئے منفی جملے ذہن سے نکالے میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ توڑ دیا ریکارڈ کیوں توڑ دیا بھائی اللہ ان کو سالم رکھے اللہ ان کے درجات بلند کرے جنہوں ریکارڈ بنائے انہوں نے اپنا ریکارڈ بنایا آپ اپنا ریکارڈ بنایا یہ کیا بات ہوئی کہ ستر سال کا ریکارڈ توڑ دیا کیوں توڑیں گے بھائی ہم ہم تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں جو ریکارڈ بنا کر گئے ہیں ہم تو ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں جو ریکارڈ بنا کر گئے ہیں ہمیں ریکارڈ توڑنے نہیں ہیں ریکارڈ بنانے ہیں اور ریکارڈ بنے گا اس سال ہر سال سے زیادہ پھر پور انداز سے مرکزی جلوس میں شرکت رہے گی اور پورا جلوس کرنا ہے حج پہ جانے سے پہلے آپ واک کرنا شروع کر دیتے ہیں نہیں کہ وہاں جا کر تواف میں پیر نہ دکھیں سعیب میں جو ہے بندلیاں نہ دکھیں منا مزدلفاں میں چلتے ہوئے پیروں میں تکلیف نہ ہو تو آج بارہ تاریخ گزری ہے نا تو ابھی آٹھ دن ہیں مشک کیجئے اپنے علاقے میں چلنے کی مشک کی یہ بہنہ نہیں ہو کہ صاحب وہ چل نہیں پائیں گے ہمیں اتنا دنبا کیوں نہیں چل پائیں گے ہر کام کے تیاری ہوتی ہے حسین کے چیلوں کے تیاری نہیں ہو